ناظرین راولپنی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان انیلا یوسف خان اس وقت ہم موجود ہیں باجور سے ہمارے پیپلز پارٹی کے ایمینے ہیں سید اخنزادہ چٹان صاحب ان کے ساتھ آئیے ان سے آج بات چیت کرتے ہیں تھوڑی سی سیاست کے حوالے سے تھوڑی سی ان کے علاقے کے حوالے سے اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گے کہ آپ کا تعلق باجور سے ہے تو وہاں کے کچھ حالات کیونکہ جب سے یہ افغان امریکہ وار ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے ان علاقوں میں جو اثرات ہوئے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہ بتائے گا جو فارٹہ کو ضم کیا گیا ہے اس کے بعد اس علاقے پر کیا اثرات رونما ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک ہمارے علاقے کا تعلق ہے تو ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بے گوار ہو رہا تھا دو سوپر طاقتوں کے درمیان ایک امریکہ اور ایک رشیہ جو ہم نے ہمارے ڈیکٹیٹروں نے غلط پالیسیون کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوا تھا تو اس میں ہمارے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یعنی پوری پاکستان کا اور افغانستان دونوں کا نقصان ہوا ہے لیکن اس میں افغانستان بارڈر کے اس پار اور اس پار جو رہنے والے لوگ ہیں اور بدقسمتی سے یہ ایک قومیں ہیں یعنی ہمارے باجور میں ترکلانی قوم کے دو شاخ سلارزے اور مامون وہ بارڈر کے اس طرف بھی ہے بارڈر کے اس طرف بھی ہے تو یہ بارڈر کے ساتھ رہنے والے جو اقوام ہیں اس کے علاقوں کے ان کے تہذیب کے ان کے حجرے کے ان کے مسجد کو ہر چیز کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا ہے ہمارا کہ جو ہمارے علاقے ہیں وہ قدرتی مادنیات سے مالعمال ہے آپ یہ پٹی دیکھ لیں چطرال سے جا کے بلوچستان تک یہ جو بارڈر لگا ہوا ہے ہمارا اکیس بائیس سو کلومیٹر جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کے دونوں اطراب ان پہاڑوں میں آپ سمجھے کہ قدرتی مادنیات کے چشمے ہیں یہاں پہ آپ کو صرف میرے علاقے میں میں اپنی جنسی کا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کرومائٹ ملتا ہے گرنائٹ ملتا ہے نپرائٹ ملتا ہے ماربل ملتے ہیں ٹیمبریں اور اس طرح آپ جائیں گے تو کہیں سے تامبہ ملے گا کہیں سے ایروینیم ملے گا کہیں سے آپ کو کوئلہ ملے گا ہر چیز سارے مادنیات مختلف قسم کے مادنیات سے مالعمال علاقے ہیں تو اس مادنیات کے بوجود بھی ہمارے لوگ ایک تو کہتے ہیں کہ غربت کے لکیر سی نیچے زندگی گزارنا دوسرا وہ غربت کے لکیر سی جو نیچے لوگ زندگی گزارتے ہیں ان سے بھی ہم نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کا میں آپ کو ایک مثال دے دوں آپ یہ کیمرہ اٹھا کے آپ پنڈی میں نکلے راجہ بازار میں آپ کو جتنی لوگ ملیں گے وہ بجوڑ کے ہیں صدر میں آپ کو جتنی لوگ ملیں گے وہ بجوڑ کے ہیں آپ پیشاور موڑ جائیں گے آپ کراچی کمپنی اور اس طرح اپارا اس طرح دنیا کی جتنی شہر ہے اس میں کیونکہ وہاں پر روزگار نہیں ہے جب تک مرجر کے بعد ہوئی مرجر میں مرجر سے ہماری لوگوں کے بہت توقعات وہاں بستہ تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ایپ سی آر کے وجہ سے ہماری جو غربتیں بروزگاری ہیں جو بدحالی ہیں سب کا ذمہ دار ایپ سی آر ہے دو ہزار اٹارہ میں ایپ سی آر ختم ہو اور ہم زم ہو گئی ہمیں ایک پائدہ تو ضرور ہوا کیونکہ پہلے تو ہمیں انسانی حقوق کوئی نہیں تھے ہمیں اپیل کا وکیل کا اور دلیل کا حق نہیں تھا پولوٹیکل ایجینڈ کا اختیار تھا جس کو ساتھ جو بھی کرتا تو ان سے پوچھ گج نہ دالت کر سکتا تھا نہیں ان کے اوپر ادارہ تھی تو وہ انسانی حقوق تو ہمیں ملے لیکن جو ڈیولپمنٹ تھا اور اس کیلئے ہمارے ساتھ جو وعدی کی گئی تھی کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ہزار عرب روپے دیں گی اور یہ آپ لوگوں کو قسطوار دیں گے پانچ سال ہم کوشش کریں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ریہیبلیٹیشن ہو تاکہ آپ لوگ اوپر آئیں دوسروں ڈاؤن ڈسٹک کے برابر آ جائیں ایجوکیشن میں اور ترقی میں اور دوسری چیزوں میں لائف سٹائل میں وغیر وغیر اور پیچھلے پھر پانچ سال جو ہیں ہم آپ کو اور ڈیولپٹ کریں گی اور اس کے لیے سالانہ ہم پاٹا کو سو عرب روپیہ دیں گے این اپسی ایوارڈ سے تو نہ ابھی تک ہمیں ہمارے ساتھ نو وعدہ پورا ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈیولپٹمنٹ تھا وہ اور بھی زیادہ خراب ہوا بجائے اس کی کہ اس میں بہتری آ جاتی اس میں اور خرابی آ گئی اور کرپشن کا اس میں اضافہ ہو گیا کرپشن وہاں پہ پہلے سے تا لیکن اب موجودہ حکومت میں بجائے اس کے کہ ہم مرجر ہو گئے تھے توڑا سا کم ہو جاتا اور زیادہ ہوا اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے لوگ پریشان ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے مادنیات ہیں آپ باہر کے لوگا کے انتظامیہ کے تعاون سے اور حکومتوں کے تعاون سے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کبھی کوئی پلان ایسا ہے مطلب ظاہر ہے آپ کا علاقہ ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی مادنیات ہیں اور ان کو کس طرح سے کیونکہ یہاں پہ مین پاور بہت ہے آپ کے علاقہ پہ مین پاور بہت ہے اور لوگوں کو روزگار بھی چاہیے تو کہاں پہ ہرڈل ہے کہاں پہ وہ مطلب ایک وہ جو رکاوٹ ہے کس جگہ پہ ہے گورنمنٹ لیول پہ آپ کی اپنے جو وہاں پہ پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے کیا وجوہات کیا ہیں اس کے دیکھیں جی سارا میں گورنمنٹ کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں ریاست کا کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری جو مشکلات ہیں اس میں صرف حکومت نہیں ریاست مکمل طور پہ اس میں ملوے سے ریاست نہیں چاہتے ہیں اگر ہماری لیے دو کام بھی کیا جائے تو ہمارے غربت میں اور ہمارے حالات بہتر ہو سکتی ہیں پسٹ اپا لیئے کہ ہمیں ایک انڈرسٹریل زون بنائے سمال انڈرسٹریل زون جو ہمارے اپنے مادنیات ہیں تاکہ اس کو وہاں پہ ہم ان سے جو چیزیں بنتے ہیں وہ ہم وہاں پہ بنائیں دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارے باجور میں تین بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ ایک لیٹھائی پاس ایک غاخی پاس اور ایک نوابہ پاس اور تینوں بارڈرز مکمل طور پہ سل کیا ہے اس پہ لیگر جو بزنس ہے اس کی اجازت ہمیں نہیں مل رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ لیگل بزنس کرے حالانکہ افغانستان کے ساتھ دوسرے علاقوں میں ہماری بارڈرز کھولے ہیں ترخم کے مقام پہ کھولا ہے بلوچستان چمن کے مقام پہ ہمارا بارڈرز اس کے ساتھ ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے بارڈرز ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں دیا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم لیگل کام کرے کوئی پاکستان کا دشمن نہیں ہے تو اگر ہم انڈیا کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں آج ہم سن رہے تھے کہ کابینہ نے کوئی پیسلہ کیا ہے چار پانچ آئیٹمز ہے کچھ آپ ٹیکسٹائل کے ہیں کہ وہ ہم انڈیا سے منگوا سکتے ہیں تو اگر ہم انڈیا کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں تو ہم افغانستان کے ساتھ کیوں بزنس نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری اسلامی برادر ملک ہے جو وہاں کے ہر بچے کا دوسرا زبان جو ہے وہ ارد ہوئے کیونکہ وہ ہماری سکولوں میں پڑے ہیں تیس سال ان لوگوں نے وہ گزارے ہیں جو لوگ افغانستان میں پیدا ہوئی تھے اور افغانستان سے آئے تھے اس میں سے کافی لوگ جو ہے اب اپات ہو چکے ہیں اب جو نسل ہے وہ سارا کے سارا پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کیوں بزنس نہیں کر سکتے تو ایک ہمارے برادر پہ ہم اجازت دے دے دوسرا ہمیں انڈرسٹریل زون دے دے انڈرسٹریل زون میں حکومت کا جاتا کیا ہے کچھ بھی نہیں اگر نیت ہو ان لوگوں کا نیت نہیں ہے کہ ہم ترقی کریں چاہے ہم کو مزید کوئی غلط سٹریٹیجی پالیسیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمیں رشیہ کے خلاف امریکہ کے سٹریٹیجک پالیسیوں کے لیے استعمال کیا یا پھر نوٹو کے خلاف ہم نے کسی باہر دنیا کے سٹریٹیجک پالیسیوں کے لیے ہماری زمین اور ہماری لوگوں کا استعمال کیا شاید مزید اس طرح کرنا چاہتے ہیں اگر اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو انڈرسٹریل زون کے لیے ہمیں ایک سڑک چاہیے ایک بیجلی کا اس طرح کا گریڈ سٹیشن چاہیے یا ایک پیڈر چاہیے جو چوبیس گھنٹی بیجلی دے دے باقی زمین تو ہم خود خریدیں گے اس پر پیکٹری تو ہم خود لگائیں گے اور ایک ایک پیٹری میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ روزگار پہ ہوں گے کتنا پیسہ آئے گا کتنا سب کچھ آئے گا لیکن ہمارا گلہ شکوہ یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں کہ اس ملک میں مسائل نہیں ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے وسائل کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا وسائل ہے جس پہ ہم اپنے قوم کے اپنے علاقے کے تقدیر کو بدل سکتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ جان بوچ کے کیونکہ ہمیشہ سے ہماری سرزمین کو اور ہماری لوگوں کو سٹریٹیجک پالیسی ان کے لیے غلط سٹریٹیجک پالیسی ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو شاید مزید اس کو استعمال کرنے کے ارادہ ہے اس وجہ سے ہمیں ترقی نہیں دی جائے رہے ہیں سب میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گی آپ کے علاقے کے حوالے سے کہ یہ جو علاقے ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقے ہیں یہاں پہ آپ شارے ہیں یہاں پہ پہاڑ ہیں خوبصورت اور اس کے علاوہ گرین بیلٹس بہت زیادہ گرین ایریاز ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ بہت دعوے کرتی ہے کہ ہم نے ٹورزم پہ بڑا کام کیا ہے بہت کچھ کر لیا ہے بڑی اچیومنٹس بھی ہو گئی ہے ہماری اور بڑے پلانز ہمارے چل رہے ہیں تو کیا آپ کے علاقے کے حوالے سے ایسا کچھ پلان ہوا ہے کیونکہ میرا خیال ہے اس سے نہ صرف حکومت کے لیے فنڈز جنریٹ ہوں گے بلکہ آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان میں بھی خوشحالی آئے گی کیسے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات ہوئے ہیں دیکھیں جی اگر آپ ٹورزم کے بات کرے تو ٹورسٹوں کی دلچسپی کس چیز میں ہوتی ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ پہاڑ دریا جنگلات اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ دلچسپی زیادہ تر باہر کی جو ٹورسٹیں باہر دنیا سے جو ٹورسٹ آتے ہیں زیادہ دلچسپی ان چیزوں میں ان کے ہے اور وہ ہے ہسٹری کیونکہ ہمارے علاقے کی اس طرح کا ہسٹری ہے جو ہم پاہے رہا ہیں یا ابغانستان پہ حملہ کرنے یا ابغانستان سے ایدھر جس کو کہتے تھے انڈیا اس پہ حملہ کرنے آتے تھے تو یہ سارے ہمارے علاقے یہ گٹویا تھا ان سے گزرتے تھے آپ کو میں یہ بتاؤ کہ چنگیز خان کو پہلے بار کیونکہ چنگیز خان یہ سیکندر کو سیکندر دی گریٹ کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح کا کوئی مخلوق ہے کہ اس کو کوئی بیماری آ سکتی ہے نئے زخمی ہو سکتا ہے لوگوں کے بارے میں اس طرح کا کانسپ تھا سب سے پہلے زخم اس کو لگا تھا باجوڑ کی مقام پہ آج بھی اس علاقوں کو سکندروں کہتے ہیں جہاں پہ ان کو زخم لگا تھا وہاں پہ ایک ہسٹری ہے وہاں پہ ایک تاریخ ہے وہاں پہ بودہ بودہ کا جو ہے یہ جو سیولائزیشن ہے یہ سارا ٹیکسالہ سے لے کر سوات باجوڑ اس علاقوں پہ بلکہ حکومت اس کا ان علاقوں میں ہوا ہے یہ جو ہمارے ملکن ڈیویجن ہے سوات باجوڑ دیر چترال اور شانگلہ تو وہاں پہ ٹوریزم کیلئے بودھ کچھ ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جان بوجھ کے گونے کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں پھر اور بھی ایک چیز ہے جو ایک تو ہے ہمیں بدنام کیا گیا ہے جو جہادی کلچر آگیا ہے جہادی کلچر یہ ہمارا ٹریڈیشن نہیں ہے یہ ہمارا رواج نہیں ہے یہ ہمارا دستور نہیں ہے ہمارا جو اپنا دستور ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ خصوصی طور پہ مہمان کا اور خواتین کا جو احترام ہے میں نہیں سمجھتا ہوں میں پوری دنیا گماؤں کہ ساری دنیا میں ہمارے علاقے سے بڑھ کے کوئی اس طرح کا علاقہ ہو جو خواتین کو زیادہ احترام دے دے یا کوئی اس طرح کا علاقہ ہو کہ مہمان کو زیادہ احترام دے دے اس کا مثال آپ اس بات سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ دشمنیہ کرتے ہیں اور پچاس پچاس سو سال تک جو جہالت کا عربوں کا زمانہ تھا اس طرح کے ہمارے علاقے میں اب بھی ہیں کہ معمولی معمولی باتوں پہ سو سو سال تک لڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک دشمن کے گھر کے سامنے سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ نے گزرنا ہی گزرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس دشمن کے گھر کے سامنے سے بھی گزروں اور میں سیب بھی گزروں مجھے کوئی خطرہ بھی نہیں ہو تو آپ دو کام کرے تو آپ بہت آمن کے ساتھ گزر سکتے ایک یہ کہ آپ کے ساتھ مہمان ہو آپ کا دشمن نکلے گا اور مہمان کو دیکھے تو وہ واپس جائے گا کہ بھائی اس کے ساتھ مہمان ہے ہم مہمان پہ اب ہی اس پہ گولی نہیں چلاتی ہیں بھی عزتی ہیں ایک اگر آپ کے پاس خواتین ہے تو اگر ایسا علاقہ ہو کہ وہاں پہ مہمان کا اتنا عزت ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ٹوریسٹ آئیں گے تو وہاں پہ ٹوریسٹوں کے لیے ہوتل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ لوگ اس کو اپنے گھروں میں ٹہرائیں گے ان کے مہمان نوازی کریں گے مہمان کا اندازہ آپ پختون کلچر میں اور پختون کلچر میں اگر آج کل اگر کوئی صحیح طریقے سے کڑے ہیں اپنے کلچر پہ تو وہ پاتھا کے لوگ ہیں پختون کلچر میں آپ دیکھ لیے پورا افغانستان کا ایک ایک انٹ افغانیوں نے جلا دیا لیکن مہمان کو حوالی نہیں کیا امریکہ جیسے اور نیٹو باون ممالک ہے امریکہ ایک سپر طاقت ہے ان سے ٹک کر لے لیا لیکن مہمان کو امریکہ کے حوالی نہیں کیا تو وہاں پہ تو اگر حکومت چاہے اور وہاں پہ تو ٹوریزم کیلئے وہاں پہ بہت کچھ ہے وہاں پہ ہسٹری ہے وہاں پہ پرانے کندرات ہے ابھی تو کیونکہ نہ حکومت نے توجہ کیا لوگوں نے بھی خراب کیا لیکن گرہ حکومت چاہے تو ان چوزوں کو دوبارہ اپنے حالات میں بحال کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بہت کچھ ہے ٹوریزم کیلئے لیکن حکومت کی توجہ نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ تحریک آزادی کا جب دور تھا جو پاکستان کی آزادی کا وقت تھا جب تو اس وقت اس علاقے کے جو لوگ تھے یہ سب سے زیادہ انگریزوں کے آگے ڈٹے رہے ہیں اس کی وہ جو ہسٹری ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس ہسٹری کو بھی لے کے اگر آگے چلیں اور اس کے بعد اس سے پہلے کی بھی جو ہسٹری ہے تو یہاں پہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرسنلی کبھی آپ لوگوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے یا کوشش کی ہے کیونکہ آپ کی بھی گورنمنٹ رہی 2008 سے لے کے پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ رہی تو آپ کی گورنمنٹ نے کچھ ایسی کوشش کی یا اب آپ نے حکومت سے ایسی کچھ سے فارشات پیش کی ہیں کوئی ایسی پالیسی بنائی کم از کم ان علاقوں کو بھی عام علاقوں کے برابر لائے جا سکے دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی کی دور کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو دوری حکومت بنا 2008 میں اور تو مشارب کی دور میں ٹرائبل زیریہ سے ریٹاب دی گورنمنٹ مکمل تور پہ ختم ہو چکا تھا بلکہ ٹرائبل زیریہ سے کیا سواتسی بھی پاکستان کا جنڈا اتارا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا آپ ریپورٹنگ کرتی تھی آپ کو مجھے پتہ ہے کہ صحیح طریقے سے یاد ہوگا کہ مولانا پزل رامان صاحب اس عملی میں کڑی ہوئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ عسکریت پسند مارگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے وہاں پہ آمن دوبارہ قائم کیا ریٹاب دی گورنمنٹ دوبارہ قائم کیا اور وہاں پہ پاتھا میں اصلاحات کی وہاں پہ پاتھا اصلاحات ہوئی لیکن زیادہ کچھ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگ زیادہ تر ایڈی پیس تھی اپریشنی شروع تھی اپریشنی ہوئی تھی حکومت کا ریٹاب دی گورنمنٹ قائم ہوا تھا لیکن حالات ایسی نہیں تھے کہ وہاں پہ کچھ اور اس طرح کی چیزی ہو جائے تو جو پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے ہم پاکستان کا حصہ ہے آپ ٹرائبل زیریہ میں خود جا کے ویزٹ کریں آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ ٹرائبل زیریہ میں کسی نے کچھ نہیں کیا ہے کیا وہ قانون سازی کے بنیاد پہ ہیں یا وہ ڈیویلپمنٹ کے بنیاد پہ ہے کالجزے سکولزے بجلیے سڑکیں یہ سارا سب کو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی کی دور میں ہوا ہے اس کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے سرگر ہم ابھی آپ سے پوچھیں کہ آپ ہمیں کچھ ایسی تجاویز دیں کیونکہ ہم اس فورم سے گورنمنٹ اور باقی جو ادارے ہیں کیونکہ ٹورزم کے حوالے سے بھی ہماری کافی بات چیت ہوئی ہے ان لوگوں سے حکومتی اراغین سے تو مجھ سے یہ بتائیں ایسی کیا چیتہ چیتہ تجاویز ہیں جن پر فوری طور پر کم وقت میں کام کر کے ہم زیادہ اچھے ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں جی وہاں پہ ہم ایک تو بلدیاتی الیکشن کریں لیکن ایسے الیکشن نہیں جیسے دو ہزار اٹارہ میں ہم نہیں کیتی ازادانہ اوٹ حقیقی معنی میں عوام کے اوٹ کی ذریعے وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کریں دوسرا یہ کہ پارٹا کے عوام کے ساتھ جو ڈیویلپمنٹ کا وعدہ ہوا تھا وہ پورا کریں وہاں پہ انڈریسٹریل زون قائم کریں ہر ہی ٹرائبل زیریہ میں جہاں پہ خام مال میٹیریل ہے اس کے مطابق وہاں پہ انڈریسٹریل زون اور افوانستان کے ساتھ ہماری جو بھی بارڈرز لگیں اس پہ ازادانہ تجارت لیگل تجارت جو دنیا کی دوسرے بارڈرز پہ یا پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ جہاں جہاں پہ ہماری جس طریقے سے بزنس ہے اس طریقے سے وہاں پہ بھی تجارت کی اجازت دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپیڑی ہم وہاں پہ بہت بہتر ہی لاسکتے اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے وہاں شکریہ مجھے سپیڑی